بسم اللہ الرحمن الرحیم وطن کی فکر کر نادان مصیبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں درہ دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے درہ کیا ہے بھلا اہد کن کی داستانوں میں یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں پر فکر وطن کے حوالے سے گفتو کریں گے موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے گفتو کریں گے میں ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان پیپس پارٹی کے ما شاء اللہ بہت اچھا بولتے ہیں کئی چینلوں کے پر آپ انہیں دیکھ بھی چکے ہیں رانا گلزار تاج صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے دوسرے مہمانے پاکستان تحریک انصاف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی رہنمائی کر رہے ہیں اس وقت سر بلند اقبال صاحب رہنمائی پی ٹی آئی کے انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے تیسرے مہمان ہے اور تذیعہ نگار ہے میجر ریٹائٹ شیخ پاہمد ندیم صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم آپ کے طرف آتاو سر بلند اقبال صاحب کہ فکر وطن کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں کہ آج ہمیں سب کو فکر کرنی ہے اپنے وطن کی اور فکر وطن کی پاسداری کیا ہم صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا تمام پارٹی اپنے اپنی حصے کا کام کر رہے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آج کے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے دیکھیں جی یقیناً یہ بات تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس پاکستان کی وہ خدمت کر رہے ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے خیرن اب اس میں ہم پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے اگر پاکستان 1947 کے بننے کے بعد اگر آج تک ہم دیکھیں تو ہمیں آج تک ایسی قیادت نہیں ملی ہے کہ وہ اس ملک کو بھرانوں سے نکالے قادی اعظم رحمت اللہ علیہ کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1951 میں کو ہوا اور اس کے بعد جو مارشاللہ لگا 1965 تک وہ اور اس کے بعد جو ہے ان کے زیرے گھوٹ جو ہے وہ بٹو صاحب جو ڈیڈی کہتے تھے انہیں اور اس کے بعد پھر مارشاللہ در مارشاللہ اور اس کے بعد جمہوریت بھی آئی تو وہ اس میں بھی وہ کردار ہمیں دکھائی نہیں دیا جو حقیقی جمہوری کی سمرات ہوتے ہیں جمہوریت کا یہ سماعب ہوتا ہے نائنٹیز کے اندر آپ نے دیکھا کہ دو پارٹیز ایک دوسرے کے دستگ گریبا رہی ہیں اور اس کے بعد ان دو پارٹیوں کے در پہ در پہ انہوں نے ایک دوسرے کو گرانے کے کوشش کے اور اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی رہا اور دونوں جماعتیں دو دو سال مکمل نہیں کر پائی نائنٹیز میں پھر آپ نے دیکھا مشرف صاحب آئے اور 2008 میں پھر جمہوریت آئی پھر یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن ملک جو ہے وہ سکسٹیز کے بعد آپ سیونٹیز سے شروع کریں آج تک ہم آئی ایو ایف کے چنگل سے ہی نہیں نکل پائے جو ملک تمام تر موسموں سے اللہ پاک نے ایک نعمت دی ہوئی ہے دریا دیئے ہوئے ہیں ہر قسم کی مادنیات ہر قسم کی زراعت ہر قسم کی پوٹنشل ٹیلنٹ پاکستان جنسا ٹیلنٹ دنیا میں کئی نہیں ہے لیکن ابھی تک وہ چیزیں ہم حاصل ہی نہیں کر پائیں جس ویجن پہ ہم نے یہ ملک کو آزاد کرایا تھا انگریزوں سے مختلف سامراج سے جس کلمے کی بنیاد پہ ہم آئے تھے وہ ساری چیزیں ہم نہیں کر پائے اس لیے آج جب دیکھیں کہ جب خان صاحب نے سیاست شروع کی تو نائنٹین نائنٹی سکس میں انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم امریکہ کے غلامی نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ یہ ایسا ایک طاقت ہی دنیا میں جب سے وہ پاور میں آئی ہے اس نے دنیا کے تمام اور بالخصوص مسلمان ممالک کو اپنے زیر تسلط رکھا کہیں پہ اسامہ کی بہانہ بنا کے کہیں اسلام فنڈلمنٹلز کی بنیاد پر کہیں پہ انہوں نے کسی بنیاد کسی کو آئیل کی بنیاد پر تمام ممالکوں لڑاتے رہے کسی کو ایٹمی کے معاملات کے اوپر اور آج پاکستان کو اس دھیلیس تک پہنچا گیا کہ آج ہماری حکومت ہوتے ہوئے بھی ہم امریکن کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کو دیکھ رہی ہوتی ہمارے ریاست بھی امریکہ کو دیکھ رہی ہوتی یہ ہمارے لئے بہت لمحے فکریہ ہے عمران خان جب ہماری حکومت آئی دوزارہ ٹھارہ میں آپ نے دیکھا واحد ایک حکومت تھی جس نے ڈکٹیشن نہیں لی پوری آپ دیکھے تین ساڑھے تین سال میں امریکہ سے ہماری کسی قسم کی اس طرح کی کوئی ڈائلاگ نہیں ہوئے جس میں پاکستان کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہو جب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دو مور تو خان صاحب نے کہا نو مور اور جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ دیں گے ہمیں جو اس کے لئے ڈرون کے لئے ہمیں جگہ دیں گے تو انہوں نے خان صاحب نے کہا بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمیں خود مختار ملک کیا ہم کسی کی جنگ میں کیوں پڑھیں اس جنگ کے آپ نے جو سوال کیا تھا بہت بہت وسیع سوال اس کا جواب بہت لمبا ہے یہ اصل چیزیں تھی مورکات تھی جس سے پاکستان جو ہے پاکستان کی معیشت نیچے گئی پاکستان نہیں سبل سکا ان تمام عملات کے وسارت اور یہ بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو قرض ہمارے پر وہ نہیں چکا پائے میں نے آپ کی پوری بات اس لئے آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا کہ تاکہ آپ اپنی ساری بات کر لیں پھر میں ان تینوں سے اسی طرح کی یہی سوال لے کہ پھر اس کے بعد ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں کہ کہاں پہ کس جواب ہے رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہی والا سوال اگر مجھے ریپیٹ کرنے کی ضبورت میں ریپیٹ کروں نہیں تو آپ اس حوالے سے بڑے اچھے طریقے سے اس کو دے کے چل سکتے ہیں فکر پاکستان شکریہ بسم اللہ اکمان رہیم سلیم بھائی آپ کا شکریہ آپ کے ونیس چینل کا دیکھئے بہت اچھا آپ نے ٹوپک رکھا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک ہم پریٹیکل جماعت سے ہٹ کے پاکستانی اور ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اب جہاں تک یہ باتیں آتی ہیں ہم نے امریکہ کو برا کہا ہم نے اسے کہا ہم نے اسے کہا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چیزی ختم ہونی چاہیے اور اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے امریکہ کو برا تو سب نہیں کہا لیکن پھر بھی قدم چوم رہے ہیں برا بھی کہہ رہے ہیں قدم بھی چوم رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے اور اچھا لیڈر اچھے لیڈر کی شان وہی ہوتی ہے کہ جو اپنے کول و فیل میں تعداد میں رکھے اور اپنے کہہ ہوئے الفاظوں پر ڈٹا رہے ہیں اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے اور اسی کی شان ہوتی ہے یہ لیڈر نہیں ہوتے کہ صبح کچھ بیان جاری کیا جا اور شام کو یوٹرین کا نام لے کر اس کو کہہ دیا جائے تو یہ جھوٹوں کی شان ہوتی ہے لیڈروں کی شان نہیں ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پی پلس پارٹی ہو تحریک انصاف ہو نون لگ ہو کوئی بھی ہو ان کو قوم کو اپنا پروگرام بتانا چاہیے کہ ہمیں آئندہ کیا ترقی کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں کیا ترقی کرنی ہے ہمیں اس چیز میں نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا بھئی جس نے جو کیا وہ کر چکے اب آپ ریاست کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں اب آپ ریاست کے لیے کہ کیا ایسے محرکات یا کیسی چیزیں لا رہے ہیں جس سے ریاست کی عوام کو فائدہ ہو ریاست کو کرزے سے خلاصی ہو ریاست مستحقم ہو کون سا ایسا طریقے کار وہ ہمیں قوم کو بتانا چاہیے اور ہمیں ماضی کی باتوں پر کم سے کم توجہ دینی چاہیے ہم ریاست کی تعمیر کی بات تو کرتے ہیں اگر اقتدار میں ہیں تو ریاست کی تعمیر کی بات کرتے ہیں جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ریاست کے اداروں کی تذزیل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک فکر علمیہ ہے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اداروں کی تذزیل کرنی نہیں چاہیے کیونکہ ادارے اگر مثال کے طور پر میں اقتدار میں ہوں تو میں اداروں کی تحفظ کی بات کر رہا ہوں میں اداروں کی تعمیر کی بات کر رہا ہوں اور جب مجھے اقتدار سے باہر اگر پھینک دیا جائے تو میں ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے کوئی پانی سے مچھلی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے اور پھر وہ اداروں کی تذزیل کرتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ تذزیل نہیں کرنی چاہیے سبر کرنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے اور جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے جو آپ کے پاس افرادی قوت ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان سے ایک بہتری سجیشن لینی چاہیے اور ریاست میں وہ چیزیں آنی چاہیے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ انیس سو سینٹالیس سے لے کے آج تک بہران کا ہی شکار ہے سب سے پہلے ہمارے وزیراعظم خان عبداللیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا گیا یہ ایک بڑا عالمیہ فکر ہے اور ایسے شخص کو شہید کیا گیا جس نے اپنی تمام مال و دولت اس ریاست کے لیے قربان کر دی اور ابھی حال دنوں میں آپ کے بیٹے دنیا فانی سے کوچ کر گئے اللہ ان کی مغفرت کرے اکبر لیاقت علی خان صاحب آپ دیکھیں کس حالات میں وہ اس دنیا سے گئے ہیں کہ ان کے پاس علاج و مونزہ کے پیسے نہیں تھے پاکستان میں ایسے ہی ایک پاکستان کے خالق لوگ ہیں اور پاکستان کی بنیادوں میں ان کا لہو ہے اور ان کی تمام دولتیں پاکستان کے لیے قربان ہو گئی اور ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں کہ جو اپنے ایسسٹ بڑھاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے ہمیں ریاست کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے سب لوگوں کو مہازارائی چھوڑ کر ایک پیج پہ آنا چاہیے اور ملک کی ترقی اور سالمیت کی بات کرنی چاہیے اور اداروں پر کی چڑھ اچھالنے سے ہمیں بریز کرنا چاہیے کوئی بھی ہو وہ حکمران ہوں اپوزیشن ہو تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اداروں کی بات نہ کریں اور میں تمام ٹی وی چینل سے بھی کہوں گا گزارش کروں گا کہ وہ ادارے کے سربران یا اداروں کی لوگوں کی باتیں نہ کریں کیونکہ اس لیے کہ ہم یہ آج کی اپوزیشن ہے اور کل کے حکمران تھے کل یہی ہمیں سبق سکھا رہے تھے آج یہی جو ہے وہ اس طرح کے گفتگو کرتے ہیں تو میں سب کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے یہ چیزیں گلت ہیں اور ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہاں جی کہ جی قوم کے لیے ہم قوم کے لیے ہم نیا سال شروع ہو رہا ہے دو ہزار تئیس کا اس میں ہم نے دو ہزار بائیس میں کتنی ترقی کی مزید ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ایسسٹ دو ہزار بائیس میں کیا تھے تئیس میں کیا ہونے چاہیے ہمیں کتنے لوگ بائیس میں بے روزگار تھے تئیس میں ہم کتنے لوگوں کو روزگار دینے جائے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے ہمیں آپس میں گفتوشنید اور یہ دست گریبانی کو چھوڑنا ہوگا اور یہ روش بھولانی ہوگی اگر ہم پاکستان کی ترقی اور سالمیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آپس کے خلافات ختم کرنے ہوں گے اور ہمیں ریاست کی بات کرنی ہوگی تو ریاست کے لیے ہم جب سب ایک پیچ پہ بیٹھیں گے تو الحمدللہ پاکستان مادنیات تمام وسائل سے مالا مال ہے لیکن اس کا مسیوز کیا جاتا ہے اس کا استعمال صحیح نہیں ہوتا یہی ہماری آپس کی لڑائی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو ریاست کی جو چیزیں ہیں وہ دوسرے لوگ اس کا استفادہ حاصل کرتے ہیں اور ہم لوگ بھوکے کے بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں اور جو ہمارے پاس جو بھی یہ قوم وہ قوم ہے کہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے اگر ہم اس قوم کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اس کو پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں یہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے لیکن کیسے ہوگا جب تک ہم سب پریٹیکل جماعتیں ایک پیچ پہ نہیں ہوں گی ہم ایک دوسرے کو قائل کریں ایک ایک پلیٹ فرم پہ آئیں اور ہمارا ایجنڈا اور پلیٹ فرم یہ ہے کہ پاکستان 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 اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی مجھے اگر اقتدار سے باہر کر دیا تو میں کل انہی چیزوں کو خراب کہہ رہا ہوں اور کل میں اقتدار میں بیٹھا تو میں پھر کہہ رہا ہوں جی میں بہت اچھا آدمی ہوں تو میں سمجھتا ہوں سب کو قوت برداشت رکھنی ہوگی یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی سب کا مقصد ہونا چاہیے اور جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے پاکستان ترکی نہیں کر سکے گا یہی میرا موقع اچھا رانا صاحب اسی وجہ سے کہ میں بیچ میں سوال بھی کرنا چاہا تھا لیکن میں نے بھی آپ کو کنٹینڈیٹی کے ساتھ بولنے کا موقع دیا سر بولندی خان صاحب کو بھی اور میں جی ریٹائر شیخ محمد ندیم صاحب کی طرف آؤں اس سے پہلے اور میں جی شعر اورا بریک کا بریک کے بعد پر ہمیں تفصیلی بات کی طرف آتے ہیں ناظرین یہاں لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے مارے ساتھ ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چل نمو کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے پر بات سے بعد میجر ریٹائر شیخ محمد ندیم صاحب کی طرف میں آتا ہو یہی سوال اگر میں آپ سے بھی کروں کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے بھی ساری ایکٹیویٹیز سب کے ساتھ دیکھتے ہوئے سیاسی حوالے سے سب کچھ آپ دیکھ رہے تو فکر وطن کی طرف میں بات کروں تو کس طریقے سے اس کو کیا جائے دیکھیں اس کی دو جہتے ہیں ہمارے ملک میں ایک سیاسی جہت ہے عوامی جہت ہے ایک دفاعی جہت ہے جس دپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے اگر آپ عوامی اور سیاسی ڈیمنشن کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں فکر پاکستان کا کوئی تصور نہیں وہاں فکر ذاتیات کا تصور ہے اور اسی تصور کو لے کے تمام سیاسی پارٹیاں تمام سیاسی لیڈر ابھی تک تو اسی پہ چل رہے ہیں اسی لئے جو آپ نے یا ہم نے اپنے وطن کی فکر کا یا اس کی ترقی کا اور اس کی خدمت کا حق ادا کیا تو میں کہتا ہوں ضررہ برابر بھی نہیں دوسری جہت ہے وہ دفاعی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ نے میرا اپنا اگر آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو وہ آج آپ کو دنیا کے جو صفحے اول کی ممالک ہیں ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کے برابر کھڑا ہوا پائیں گے آج پاکستان دنیا کی پانچویں بڑی ایڈمی طاقت ہے پاکستان دنیا کے چند ملکوں میں شامل ہیں جو کہ سپر پاورز میں ہیں جو میزائل ٹیکنالوجی پہ عبور رکھتا ہے اور آج ایشیا میں اس کے تمام ممالک پاکستان کی میزائلوں کی رینج میں ہیں ہم ڈرونز بنا رہے ہیں ہم جی ایف سیونٹین تھنڈر اینڈ فائٹر ائرکرافٹ بنا رہے ہیں ہم ہر طرح کا ٹینک بنا رہے ہیں ایمونیشن بنا رہے ہیں اٹلری بنا رہے ہیں ہم دنیا کی ہر وہ چیز جو اس وقت دنیا میں بن رہی ہے جس میں سب میرینز تو میزائل بورٹس تو فری گیٹس سب ہم بنا رہے ہیں الحمدللہ تو پاکستان کو جو دفاعی سائٹ پر اگر آپ دیکھے جائے جہد پر تو بلکل فکر پاکستان کا جذبہ آپ کو نظر آئے گا اور پاکستان کا جو حق ادا کرنے والا ہوگا وہ بھی آپ کو بہت حد تک آپ کو نظر آئے گا کہ جس وجہ سے آج پاکستان کو دفاع نہیں ہاں بچائے پولیٹیکل سائٹ پر اگر آپ آ جائیں تو پاکستان چائنا کے ساتھ آزاد ہوا آج چائنا کہاں کھڑا ہے اور پاکستان تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے کہ کل ڈیفالٹ کرتا ہے کہ پرسو ڈیفالٹ کرتا ہے اس میں سے بھی جو کچھ عرصے ہمارا جو دفاعیڈ ڈیپارٹمنٹ نے جو ملک سنبھالا جس کو آپ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں اور جمہوریت کے علاوہ جو دور گزرا اس دور کو آپ کمپیر کر لیں جو جمہوریت کا دور گزرا کہ اس میں کیا ترقیہ ہوئی آج آپ کے پاکستان میں جتنے بڑے ڈیمز آپ کو نظر آ رہے ہیں جتنے بڑے بڑے ڈیپارٹمنٹ نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو انہی دور میں آپ کو اسٹیبلش ہوتے ہوئے اور آگے ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور جیسے ہی یہ جمہوری حکومتیں آتی ہیں جو کہ ذاتیات پر ہیں جس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بس یہ سیٹ تو میری ہے میرا ہی حق ہے مجھے دے دو اور میں یہ کر دوں گا حالانکہ ساڑھے تین سال وہ بھی رہ کے چلے گئے نواز شریف شباز شریف آتے ہیں کہ یہ سیٹ مجھے دے دو میں اسے چمتکار کر دوں گا کچھ بھی نہیں ہے یہی حال پیپس پارٹی گیا تو یہ سب ذاتیات کی سیاست اور کوئی فکر نہیں ہے کوئی پاکستان کا حق ادا نہیں کیا بلکہ سوائے فکر فاکستان یا فکر وطن کی جگہ ان کا نعرہ ہے فکر ذاتیات کہ ہم کتنے ایسٹس بنا لیں اس دوران لیکن یہ جتنے مرضی ایسٹس بنا لیں یہ نہیں بنیں گے اور قبر کی مٹی ان کا پیٹ بھرے گی تو یہ فکریں پاکستان اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو ہمارے دفاعی داروں نے جن کے بارے میں انتہائی غلط باتیں جو ہمارے یہ سیاسی پنڈر تھے ان لوگوں نے کیے اور ان کو یہ احساس نہیں کہ وہ پاکستان کو کس نہش پہ لے گئے ہیں اپنی ذاتیات کی وجہ سے تو میں یہی کہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے دپارٹمنٹ نے حق ادا کیا آگئی فکر وطن کے حوالے سے اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کیا الیکشن ہی مسائل کا حل ہے یا وقت مقرر پر الیکشن میں کیا کب آتے ہیں دیکھیں جی ہمارا تو بڑا کلیر سٹانس رہا ہے اس پر حکومت اس وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طریقے سے حکومت نہیں رہی ہے یہ تیرہ جماعتوں کی حکومت ہے اور تیرہ جماعتیں جب الیکشن میں اترتی ہیں تو انیس میں سے سترہ سیٹے ہم جیتے ہیں دو بھی ہم جیتے ہوئے تھے جو پھر الیکشن کمیشن نے ریورس کر دی اس کے بعد عمران خان کو گیارہ نشستوں سے ہم نے الیکشن لڑایا تو اس میں سے ہم نو جیتے کہنا مطلب ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے پاس تیرہ جماعتیں مل کے ایک پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے اور ان کے پاس سیاسی کوئی جواز نہیں عمران خان نے جو جلسے کی ہیں آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں میرے خیال میں تیس دن میں ساٹھ جلسے ہمارے ہوئے کچھ عداد و شمار میں انہیں اس بھی سو سکتا ہے اتنے بڑے جلسے اور اتنے کم تاریخ ٹیم پہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی لیڈر کی اتنی پاپولیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ بائی الیکشن دیکھ لیں تو یہ اعتماد تو کھو چکے اب موجودہ جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جنرل الیکشن کرا دے اس کی بنیادی وجہ آج پورٹ پر ادرک لسن اور پیاس کی کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ان کو پورٹ کلیر نہیں کر رہا ایل سیز بن کر دی ہے ملک کی طرف لکھ جا رہے ہیں ایل سیز کھولے گے تو ڈولر کا پریشر پڑے گا یہ جو ڈولریں دو سو پچیس یا دو سو تیس کے درمیان اس وقت کر رہا ہے رن یہ پھر جائے گا اوپر اور جب یہ اوپر جائے گا تو پھر ان کے پاس کیا آپشنز ہیں یہ جو ڈار کو لے کر آیا ہے سارا کام انہوں نے کروایا مفتا اسماعیل سے اس بیچارے کو بدنام کر کے سائٹ پر رکھ دیا اب یہ اپنا گیم کھیل رہے ہیں جو مصنوعی ہے جبکہ ہم حکومت میں آئے تو اس وقت بھی ڈار صاحب نے جو آٹیفیشل طور پر ڈالر کو کومینٹین کسی حد تک رکھا تھا ہم آتے ہی ہم نے جنون جگہ پہ لے کر آکے ہم نے کھڑے کیا ہمارے دور میں تین ڈیم بنے شروع کیا ہم نے ہمارے ہی دور میں ہم نے ریزارف کو تھرٹی ایٹ بیلین پہ لے گئے انہوں نے پھر سیکس پوائنٹ ٹو بیلین پہ آ گیا ملک کم ترین سطح پہ آ گیا جو اس وقت موجود ہے تو یہ ایک پی ڈیم کا فیلئر ہے اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی ہم تو چلو ناتجربہ کار تھے بقول آپ کے آپ تو تجربہ کار ہے ڈار صاحب تو تین دفعہ چار دفعہ بلکہ وہ وزیر خزانہ رہے چکے یہ چوتھی دفعہ ہے اس کے بعد کیا حکومت کے لیے کیوں سا ان کو ہم نے ٹریننگ کرانی ہے ہم تو پہلی دفعہ ہے اور ہماری بہترین معاشی پولیسیاں تھی ہم بارہ بارہ ہزار پندرہ پندرہ ہزار روپے بارہ کروڑ لوگوں کو بھی دے چکے تھے پلس ہم نے بارہ کروڑ لوگوں کو دس دس لاکھ روپے کا سہت کارٹ بھی دیا ہر غریب کے پہنچ تک دیر سو روپے کہاں کا دیا بارہ کروڑ پنجاب کے پی کے اور جہاں جہاں بھی حکومت نے ہمارے سر تاؤن کیا صوبائی حکومتوں نے ہم وہاں پر دے چکے ہیں جبکہ ہماری دور میں یہی معاشی پریشر تھا ہم ڈیڑھ سو روپے سے ایک سو انچاس روپے سے ہم نے پیٹرول پرائز بڑھنے نہیں دیا ہم روس کے پاس گئے ہم نے کہا ہم اس سے سستہ پیٹرول وہ خریدیں گے لیکن اس وقت ہمیں تمام قوتوں کی سپورٹ بھی حاصل کی اچانک امیریکہ نے یہ بات کہی کہ آپ روس کے کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے آپ یوکرین کی مضمت کریں گے اور آپ کون ہوتے ہو اور اس کے بعد جو انہوں نے آکے ہمارے سفارتکار کو جو باتیں کی اور ہماری تمام جو جو باری لائن فورس ایجنسیز ہیں وہ تمام سیکورٹی کونسل میں مشترکہ طور پر میٹنگ کے بعد ہم نے امریکن کونسل جنرل میں ڈیمارس دیا ڈیمارس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک اتجاز کرنا کہ بھئی آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں اس کے بعد کوئی بات اس میں شک شبہ رہتی نہیں کہ وہ تمام اداروں کے بڑے اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں ائر فورس اس میں آرمی اس میں تمام جتنے بھی بری بری فوج ہوتی سب کے بڑے شامل ہوتے ہیں ہم نے اپوزیشن لیڈر کو بھی دعوت دی کہ آپ بیا کے ہمارے ساتھ اس میٹنگ میں بیٹھیں تو یہ رات و رات بارہ بجے عدالتے لگتی ہیں ہمارا ایک شیر ان کی جو پچھا دو سو بندے تھے ان پر بھاری ہوا اور کبھلا ایک شیر بڑا مشہور ہوا تھا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلاموں کی اسیری کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم اکباد پر ایک جا اس قوم کے حاکی میں فقط اس کی سزا ہے تو یہ وہ سزا ہم کاٹ رہے ہیں چھے مہینے کے اندر ملک دیوالے کے قریب آپ پیٹرل دائیسوز اور یہ پیپرس پارٹی اور چھے مہینے میں ایکسپوز ہو گئے آپ کوئی ویجن نہیں آپ لوگ رانہ صاحب فیل ہو گئے آپ کیوں الیکشن نہیں کرواتے آپ یہ اتنا اتنی بات کریں ملک دیوالے کے طرف جا رہا ہے سب کچھ جا رہا ہے کئی ایسا تو نہیں اگر خدا نہ خاص تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے تو پھر تو سارا آپ کی اوپر بلہم ہوگا دیکھیں اللہ نہ کرے ایسا ہوگا کبھی نہیں ہوگا یہ جھوٹے لوگ ہیں اور ان کا کام سبا اٹھ کے جھوٹ بولنا ہے اور شام کو جھوٹ بولتے بولتے سونا اور اتنا جھوٹ بولیں اتنا جھوٹ بولیں کہ سچ نظر آئے بارہ دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا چلوں گا جو بات ہے تین سال سات مہینے ان کی گورنمنٹ رہی ہے انہوں نے بہت سارے کام گنوائے بہت سارے گنوائے آپ یہ دیکھیں پیٹرول پہ ٹھیک ہے آج بڑے مہنگائی ہے پیٹرول کی لیکن انہوں نے قوم کو سبسیڈی بجلی پہ اور پیٹرول پر سبسیڈی دیتے رہے اور وہ سبسیڈی آج اس کا خمیادہ ایک قوم بغت رہی ہے ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جی ہم حکومت نہیں سمال سکتے اور ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو یہ حکومت ہم چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کا اس وقت بھی سٹانس تھا موقف تھا کہ جی ان کو میں آپ کو شامل کروں یا آپ باتیں میں نے میں ضرور میں ٹپ نہیں کرتا کہ جی ان کو ٹائم دیا جائے اور اس حکومت کو فیل وقت نہ وہ کیا جائے لیکن کولیشن پارٹنر تھے انہوں نے جو کہا پیپلز پارٹی نے اپنا موقف پیش کیا اور پیپلز پارٹی کی اس موقف انہوں نے نہیں سنا بارن خیر پھر اس کے بعد ایک آئیری طریقہ اختیار کیا گیا نو کانفیڈنس کا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ٹرانس پیرنسی کے ساتھ یہ نو کانفیڈنس آیا اور ایمانداری سے آیا اب یہ اس کو میں نہ مانو بھال وہ ان کا اپنا موقف ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں ہوا اب یہ کہتے ہیں جی بارہ تاریخ بارہ بجے رات کے عدالتے لگی ظاہر ہے جب عدالتوں نے آپ کو فیصلہ دیا اور ٹائم دیا تب آپ نے عدالتوں کا احترام تو نہیں کیا تو عدالت کو اپنی بات منوانی تھی عدالتوں نے عدالتوں کا فیصلہ آیا عمل ہوا اور نو کانفیڈنس آیا اور آپ ایوان سے باہر چلے گئے اس کے بعد جب آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے الیکشن لڑے اور پنجاب گورنمنٹ کی بات تو آپ لوگوں کے لیے بھی تو اعتبار کو عدالت لگی تھی آپ نے اس کا تو نہیں بتایا سنڈے کے دن آپ لوگوں کے لیے بھی تو عدالتیں لگی تھی اگر عدالتیں وہاں لگی تھی اپنے رٹ کو بچانے کے لیے ریاست کے رٹ کو بچانے کے لیے آپ آئین پاکستان ایک پاکستان ایک پرائمیسٹر آئین پاکستان کا محافظ ہوتا ہے آپ وزیراعظم پاکستان تھے جب آپ کو نو کانفیڈنس آ گیا تو آپ نے کیوں اس پہ عمل نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے عدالتوں نے اپنا فیصلہ اس پہ عمل کرانا تھا اس میں کسی بھی آئین پاکستان کا کوئی تعلق نہیں اس میں کوئی فورسس کا تعلق واسطے داری نہیں تھی اس میں کوئی امریکہ کا واسطہ نہیں تھا آپ ایک بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت یہ بدترین گلتی تھی کہ انہوں نے یہ حکومت لی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی کیونکہ اس لیے کہ جو صورتحال تھی ابھی بھی تو موقع ابھی بھی تو چاہیں وہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن کرا لو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت نہیں لینی میں ابھی بھی چھوڑ سکتے میں آپ سے کہہ رہا ہوں دیکھئے جناب اب بات آپ کرتے ہیں حکومت کے الیکشن کرائیں اگر الیکشن کرانے تھے اور ٹائم پر تو خان صاحب کے پاس وزیراعظم بھی خود تھے صدر پاکستان بھی ان کے پاس تھے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے وزیراعظم کو بلاتے صدر صاحب کو بلاتے ایوانِ بالا کے اندر بیٹھتے اور ریزائن کرتے اور الیکشن اگر یہ سمجھ بھی لیتے ہیں ہم نے یہ سارے چیزیں نہیں ہو لیکن ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چھ مہینے کی اور اگر چھ مہینے پہلے اگر الیکشن ہو جائے تو اس میں کیا کیوں دیکھیں ملک کے جو سیچویشن نظر آلی ہیں جی جی اگست میں ان کا ٹائم پورا ہو رہا ہے اس پارلیمنٹ کا میں نے تو دیکھا ہے سویشن میڈیا پہ بھی درداری سب کود انٹریسٹ لے رہے کہا الیکشن جلدی ہو گیا دیکھیں پارلیمنٹ کا اگست میں ٹائم پورا ہو رہا ہے ابھی آپ یہ دیکھئے کہ پنجاب کے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونے دیں جناب آپ سب سے پہلے تو خود دونوں اسمبلیاں ختم کریں آزاد کشمیر کے اسمبلیاں ختم کریں آپ اپنے لوگوں کو استفعہ دلوائیں آپ باہر جائیں آپ تو تمام جو اشائش ہیں وہ ساری آپ لے رہے ہیں آپ گورنمنٹ کے تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور آپ باہر عوام میں کھڑو کہتے ہیں جی الیکشن کرائیے ہم نہیں مانتے جی بلکل آپ نے ریاست کی خدمت کی بات کی جنابے والا آپ تو اپنے علاوہ کسی پر آپ کو اعتماد نہیں ہیں آپ نے آٹھ سیٹوں پہ کوئی اسمبلی کا الیکشن لڑا ٹھیک ہے جی آپ کو کامیابی ملی مبارک ہو جی بات یہ ہے کہ جو اس پہ پیسہ خرچ ہوا وہ کس کا ہوا عوام کا جناب آپ تین سو بیالیس سیٹوں پر لڑے تو ابھی بھی بھی بات تحلیل کی آ رہی ہے ابھی بھی بات الیکشن کی آ رہی ہے تو خرچہ تو ہو گئی ہے ساری چیز آ رہی ہے میں گزارش کروں آپ جنب الیکشن ہو گئی سا آپ تین سو بیالیس پہ لڑے آپ حکومت پاکستان کے پاس وہ پیسہ جمع کرائیں اور آپ الیکشن کا شوق پورا کریں پورے پاکستان سے لڑی اور جیتی ہے بس سال کے الیکشن میں اور چھے مینے کے الیکشن میں بات یہ ہے کہ کیوں جو ٹائم ہے جب ہم کہہ رہے تھے کہ الیکشن رناؤنس کریں الیکشن رناؤنس کریں آپ نے کیا کیوں نہیں کیا آپ نے آپ کرتے ہیں آپ کے پاس نو کانفیڈنس آیا آپ حکومت چھوڑ کر چلے گئے آپ کہتے ہیں جی میں نہ مانوں آپ نے اس کانونی حیثیت کی دجیاں اڑا دی جس پارلیمنٹ کیا آپ بات کرتے ہیں اس پارلیمنٹ پر آپ کھڑے ہو کر لانت بھیج رہے ہیں آپ دیکھئے کس پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ بڑی میٹھی میٹھی اچھی باتیں کرتے ہیں اقتدار سے باہر آکے آپ نے اداروں کی دھجیاں بکر دی آپ نے پاکستان کو رسوع کر دیا دنیا بریک کی طرف بھی جانا ہے دونوں سے ایک سوال چھوڑتا میں جا رہا ہوں بریک کی طرف جانا پھر میں مینجو صاحب کی طرف بھی آوں گا دونوں کی طرف کہ کیا اسی سیاسی منظر نامے کے حوالے سے کیا اسی طرح ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے حوالے سے ایک دوسرے کو آگے پیچھے دکھانے سے تعلیل ختم ہوگی یہ پھر پچھلے دنوں آپ نے پتا ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی صاحب کے حوالے سے 26 28 29 سب اس طرح کے لوگ اتنے ڈسٹرپ ہو گئے ہیں دوخزینی مریض ہو گئے ہیں کیا صرف یہی سیاسی منظر نامہ نظر آتا رہے گا کہاں ایک طرف ہم کا روڑ بدلیں گے اس پہ بھی گفتو کریں گے ناظرین آلیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمو کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے پرگرام بات سے بعد میں جو سب آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ہمارے دونوں رہنماؤں کی بات سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھ بھی رہے ہیں سب چیزیں آپ نے اپنے حوالے سے بھی ساری چیزیں بریف کی اور میں اگر یہ کہوں سیاسی منظر نامے کے حوالے سے بریک سے پہلے میں سوال کرتا ہوں گیا آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ہماری عوام کے لیے کیا ہماری اس ساری چیزوں کے لیے سب عوام کی فکر عوام سے سب کچھ ہے اس کی فکر کرتے ہیں لیکن کیا اسی طرح چلتا رہے گا یہ سسٹم دیکھیں اگر یہ جس طرح سے آپس میں لڑ رہے ہیں سیاسی جماعتیں تو یہ تو پھر اسی طرح سے چلتا رہے گا کیونکہ انہوں نے پوری قوم کو پولرائز کر دیا ہے کچھ ان کی طرف ہو گئے ہیں کچھ ان کی طرف ہو گئے ہیں ان کے چکر میں آپس میں ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں جبکہ ان سب کے اگر محلات آپ دیکھیں بنی گالہ دیکھیں اگر اوپر سے ان کا بلاوہ لاؤس دیکھیں ان کا جا کے جاتی عمرہ دیکھیں اور غریب آدمی اپنی چوکھٹ دیکھیں تو وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہ ملے کیونکہ یہ جو اسلامی ملکت کی حکومت اگر کسی کے ذمہ آتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سب سے پہلے تو اپنا گھر ور سب کو جو نکالتا ہے اور اس کے بعد وہ بیٹھتا ہے گو تکیہ لگا کہ زمین پر وہ کہتا ہے آو جی آج ہم فیصلہ کرتے ہیں اور اس کو لے کے آگے چلتے ہیں یہاں تو جنگ لگی ہوئی ہے کہ بس مجھے سیڑ دے دو ساڑھے تین سال عمران خان صاحب رہ کر گئے آپ مجھے بتائیے کیا کر لیا سوائے جھوٹ بولنے کے ابھی بھی دھڑ لے کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سیکیورٹی کانسل نہیں ہے کہ سیکیورٹی کانسل نے بڑا کلیر سٹیٹمنٹ دی کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اور اس کے باوجود نام لیتے ہیں مدینہ کی ایاست کر لیکن مو سے جھوٹ بولتے ہیں میں تو آپ سے بہت سوال کر رہا کہ اس وقت جو سیاسی حوالے سے عوام کے لیے کون فکر کر رہا عوام کے لیے کون بات کر رہا عوام کے لیے کوئی بھی فکر نہیں کر رہا اور جب سے پاکستان بنایا سوائی شروع میں کچھ عرصے اس کے بعد سے کسی نے پروانی کیے اگر یہ ہوتے تو آج ہم بھی چائنہ کے ساتھ اتنا ترقی کر چکے ہوتے کہ مسکم اگر وہ فرس پوزیشن پہ تو ہم تھرڑ پوزیشن پہ ہم بھی کھڑے ہوتے عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ اس کے بجائے کہ ہر دوسرے دن الیکشن ہوتے رہیں ابھی عمران خان صاحب الیکشن کراتے ہیں خدا نخواستہ وہ الیکشن کے دوسرے دن کھڑے ہو جائیں گے کہ جی ساکھ ہلکے کھول دو میں کو نہیں مانتا پھر آپ کیا کر لیں گے پھر کوئی اور سیاسی پارڈی بھی کھڑی ہو جائے گی دوسری سیاسی پارڈیاں پھر بھی ایڈجسمنٹ کر لیتی ہیں ایک یہی رہے ہیں جو کہتے ہیں میں نہ مانوں وہ کہتے ہیں مجھے سیٹ دے دو تو ہر چیز ٹھیک ہے مجھے سیٹ نہیں بھی گھر عوام کے پذیرائی بھی تو ہے تو عوام کی پذیرائی بھی تو ہے تو عوام کی پذیرائی جلسوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں پاکستان کی پاپولیشن تو نکالے ہوں آپ الیکشن کو بھی تو دیکھیں اس الیکشن کے اندر بھی تو لوگوں نے ان کو ریسپیک دی دیکھیں یہ ہماری عوام بھی کچھ جذباتی ہے جذباتی بنا تو ختم ہوگا اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ دھول مٹی بیٹے ہی انہیں پتا چل جائے گا تھوڑا شک اندر کہ عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے فلاں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا اور فلاں نے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ اس وقت آئینی طور پر آگئی ہے اس کو چلنے دیا جائے ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان کے اندر کسی بھی گورنمنٹ کو چلنے ہی نہیں دیتے آپ کل الیکشن کرا لیں جو دوبارہ یہاں جھگڑا شروع ہو جائے گا بہتر ہے اس کو کوئی جو اگر سے میں تو کہتا ہوں اگلے دو سار الیکشن ہی نہیں ہونے چاہیے جو بھی بیٹھا ہوا وہ کم از کم چلا ہے کنسسٹینسی کے ساتھ تاکہ یہ جو بتنمیزی کا بزار انہوں نے گرم کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے اور پوری قوم کو پودرائیز کیا آپ کے نظر میں دوسری پارٹیاں کچھ بھی نہیں ہے اس سے پی ٹی آئی وہ ہے تمام میں نے تو دیکھے آپ سے کہا تمام پارٹیاں لیکن ابھی ایک پارٹی آگئی نا قانونی طور پر آئی ہیں لیگل طور پر آئینی طور پر آگئی نا جو بھی ہیں پی ڈی ایم ہے اس میں بہت ساری پارٹی ہے ایک پارٹی تو ہے نہیں انہوں نے کونسا پاکستان کے ساتھ اچھا کیا ہے لیکن کم از کم ابھی اس وقت گورنمنٹ کو چلنے دینا چاہیے اس میں کنسسٹینسی آنی چاہیے جہاں بھی کوئی بڑا ڈراؤ بیک آئے گا خود بخود ان کی گورنمنٹ بھی گر جائے گی ٹھیک ہے یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ ہم یہ سارا دیکھتے ہی رہے کہ کون ڈراؤ پ ہوگا کون ہوگا اس طرح تو برا بھول کے اس سے بہتری آئے گی آپ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ کنسسٹینسی کے ساتھ چلے اس گورنمنٹ کے اوپر بھی بہت سے چیک ہوتے ہیں جیسے ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بھی الحمدلللہ کیونکہ ہم تو ترقی کر کے دو سپر پاور کے پاس کھڑے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کی ارکوتوں کے کوئی نیچے لائن اتنی نیچے آجائے کہ ہمارے یہ ایسیٹس بھی وہ اٹھا گا لے جائیں ٹھیک ہے میں سب آپ کی طرف آتا ہوں بھائی کیوں انتظار نہیں کر لیتے آپ تھوڑا سا انتظار کر لیے جہاں اتنا وقت گزار لیے آپ بھی تھوڑا سا انتظار کر کے پھر اس پیریٹ پر آجائے دیکھیں سی بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو کسی قسم کی عوامی پجیرائی حاصل نہیں ہے کسی بھی بزنس فورم کی پجیرائی حاصل نہیں ہے تو فریش منڈیٹ ہی اس تمام مسائل کا حال ہے ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی کچھ لوگ جیت جائے کہیں سے ان کو لگ پتا جائے اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ فرس نمبر بھی مران خان ہے دوسرے نمبر بھی مران خان ہے تیسرے نمبر بھی مران خان ہے جو تین میڈل ہوتے نا وہ گولڈ میڈل براؤن اور سلور تین جو ہوتے وہ تینوں میڈل امران باقی تو ہے نہیں ہے نہیں نا آپ ہمارے مقابلہ میں وہی ہے نہیں یہی چھاتے ہیں یہی تو ہے نہیں میں جب سب کی بات کا جواب دے دوں وہی نہیں جب جس فقر تو نہیں دی جس فقر میں اکیلا ہوں تو آپ واضح دور میں بھول لے کہ میں اکیلا ہوں اس کے علاقے تو ہے نہیں مقابلہ میں میں نے تیرہ جماعتیں کھڑیوں کے بھی ہمارا عمران خان کے پی کے میں ایک حلقے میں کسی کوئی ہمارے لیڈر گیا بھی نہیں وہاں کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا ہمارے چالیسزار ووٹ تھے ان کے پانچزار ووٹ تھے پی ٹی ایم کی تیرہ جماعتوں کا مسترکہ امیدوار تھا کے پی کے میں اور یہ آپ نے دیکھا پورا پاکستان میں الیکشن پہ الیکشن یہ کروا رہے ہیں اب انہوں الیکشن کرنا بھی بند کر دیا ہم نے پورے قومی سملی اچھی مزیشن ہے تو ایک سال ویٹ کر کے آ جائے سر سال ویٹ ہم تو کریں گے لیکن یہ ملک کا مسئلہ ہے دیوالی ہونے کے خاطر ملک صدا کر دیوالی ہونے کے خاطر ہے سلیساں آپ آپ ذرا یہ باتیں چھوڑ دیا ایک بات مجھے آپ بتا دیں کہ جس وقت جو خط آیا جس کا میجر صاحب نے ذکر کیا ہے ہم تو سپریم کورڈ گئے کہ ہمارے یہ خط دیکھ لیں آپ جو خط ہے جو بھی ہمیں انہوں نے دھمکیا دیا ہے ہمارے صفارتکار نے دیا یہ آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ نے ہمارے لیے تو ٹائم ہی نہیں دیا رات کے بارہ بجے عدوت لگا لی چلے نا رانہ صاحب کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں بھئی کیا سر وہ ایسا ہے کہ میں ہی ہم ہی کھڑے ہو کے کنٹینر پر کہتے تھے کہ ہم آئے کے پاس نہیں جائیں گے خودگوشی کرلوں گا ہم بولتے تھے نہیں بولتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی میجر صاحب بیٹھے آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیز پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اگر آج پاکستان دنیا میں میزائل ٹیکنولوجی اور آپ کا جو سپر پاور ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیزی قردار ہے میں پھر آپ سے کہوں گا شہید جلپکارلی بھٹو نے ملک کے لیے شہادت دی بینجر بھٹو صاحبہ نے شہادت دی یہ نہیں ہوتا کہ کنٹینر پر کھڑے ہوگا یہ بھائی یہ نہیں ہوتا یہ بھائی یہ نہیں ہوتا یہ سب روڈ ہے سمجھے نا اور بھائی پرائی مرسٹور بنے گا زمداری کا بیٹا تاموں پر بھائی مرسٹور بنے گا اس ملک کا سب سے بڑا آلیہ یہ ہے کھان صاحب کی نظام ہے کھان صاحب کی نظام ہے پاکستان کو لائے کھان صاحب کی نظام ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں کچاس پچاس لائے بناور بھائی مرسٹور بنے گا اس کے بناور بھائی مرسٹور بنے گا ایک مجھے سواب ہے جواب ایک سواب کا جواب یہ دے 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 دو رو دے دے بناور بھائی مرسٹور بنے گا کہ کیا یہ ہے زمداری صاحب کے پیٹ پھار کے پیسہ نکالنے والے نہیں جا شب آشار ہے وہ بچے گھومے کراچی پشار کی سرکوں پر نزیٹنے والے نہیں تھے کیا نواز شریف ان کو چوٹ آدمی کہتا تھا کیا نواز شریف ان کو چوٹ آدمی کہتا تھا کیا نواز شریف ان کو چوٹ آدمی کہتا تھا بھائی ہم غلط کیا آپ آئے اچھی آجی آپ کے آج شائی کی یہ وہ ساری جماعت میں کھٹا ہو جاتی ہے کہ جو سارے شد دے گے سارے جنگی سارے جنگی سارے خانی پر گئے ہیں سارے خانی پر گئے ہیں خودہ یاش خودہ یاش ہمارے اچھے سیتاوائی کے ساتھ یہ بتائے گوڑ آپ نے کوہمت لگائی کوہمت لگائی آپ نے دو آزار اور اس کی بات کریں اس طرح کیسے آپ مجھے بتائے آج آپ کا آزاب آئے گا یہ آزاب ہے گواہ شریف صاحب نے آپ کیسے تسائب پر گئے ہیں سیاست نے آپ نے اس کے ساتھوں پر گئے ہیں ہم جاتیاب کو یہ پر گنادھیں باقر آپ کے پاس کریں آپ کے پاس کریں وہ نماز شریف بھائی آرہا ہے بلاوالبھٹو آرہا ہے یہ کہہ رہے کہ ہماری سیاست کے اندر کہیں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں انہوں نے بزدار کو کیا ہے وہاں نے بزدار کی اس کو لگایا بزدار کو لگیا ہے کہ بلکل مردار بنداؤ جو آواز بھی نہ نکال لے اگر پرفانیس بری ہوتی تو ہم کیا ہاتھ ہیں بہت اچھی پرفانیس بری ہوتی ہوتی ہم تو منع نہیں کر رہے ہیں اچھا اللہ کی قرآن کی طرح نہیں ہے اور آپ دلیل اور دلیل اور ایڈیم کا وہی مقابلہ ہے جو آپ امریٹا انسٹیلیشمنٹ کی ایما کے بارا ہے یہ جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہونے کے بطرح نہیں ہے وہ بولارہ صاحب نے ان کے حکومت کو حرام کر لیا تھا وہ بولارہ صاحب ان کا تجمع مردہ تھا سارے ان کے پاس پچاس بخارے اس طرح مبادہ ہے مہنگائی مارس کے لیے آج مہنگائی بہت کسی جگہا ہے یہ مان جائیں گے اگر جیتے گے تو مانیں گے نہیں نہیں ہمیں ہار رہیں گے تو تبھی مانیں گے تو اب الیکشن کرا گے اگر کئی ریکنگ ہوٹی ہے جیسے کہ ملیر میں ریکنگ ہوئی اس کی سباہ میڈیوز ہم نے آپ کے سامنے دیکھیں تمام میڈیا نے ارسٹور کیا اور ہم نے ہائی کوڈ ریفنیشن بھی ڈائیڈری ہم جب آپ اتنی اور کانفیڈنس ہیں تو انجھوں کیا نہیں ہے اور دیستہ ہواں کے لئے ہیں ارے عوام نے کسی ایلیکشن میں یہ جیتے ہیں کسی ایلیکشن میں یہ جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں آپ مجھے بتا اکتیس میں سکتے ہیں اکتیس میں انتیس ہم جیتے ہیں اکتیس ہم جیتے ہیں کوئی مقابلہ ہے نہیں آپ مجھے بتا رہے آپ نے پچیس سالوں میں پچیس سالوں میں کوئی ایک بس لیے آپ نے آواز پارٹی میں آپ لہتانا چلے جائے لوگ فیبٹ آنٹس سے مر رہے ہیں ایڈ سے مر رہے ہیں لوگ پارٹی نے کفتارے سے محروم ہے کراچی کیا سا شہر کچھرے کا ڈیر بن گیا سر کے گھڑات پیش کر رہی ہیں کچھرہ اٹھانی والے سسٹم ان کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس اس بی سی اے میں آہاں 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 بھول در پار آہاں روپے کے اس نے کرپشن کیے ابھی ان کے دی سی پکڑا گیا ہے موٹر ریکی اس میں ساڑھے تین سو عرب روپے کے اس نے کرپشن کیے اس کا مجھے جواب دیں آپ کے انوشنوں سے رکھے رہا آپ دپٹی کمشنر تھے آپ تسین حکومت کا دپٹی کمشنر خود اینکر کر رہا ہے یہ میں کر رہا ہوں آپ نے ایک کے ساتھ کے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایک بندے پر جتنے بھی آپ کی وزراء ہیں سارے ایک اور پینل کے پر بیٹھیں گے کہ مجھے بات یہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک آپ نے ساڑے چور اپنے ساتھ میں ڈھا لیا بھائیں اور بھائیں آپ نے آپ نے کیا آپ نے تو کوئی احتساب نہیں کیا آپ کوئی احتساب نہیں کیا آپ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے پرگام کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسری کے فکر وطن کی بات کریں لیکن ہمارے ساتھ تھوڑے سے جذبات بھی جب بات اسی کے آتی ہے وطن کے آتی ہے تو ساری چیزیں دہنوں کے اندر ایک خاکہ تیار ہوتا ہے اور پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہر شخص جب بھی کچھ تھوڑی سی ایسی بات ہوتی تو اپنی پارٹی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں بھی اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہمیشہ میں اپنے اس پرگام میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اب اپنے وطن کی فکر کرنی اور یہ وطن ہوگا تو ہمیں عزت ہے ہمارا نام ہے ہماری اہمیت ہے ہماری پیشان ہے اور پوری دنیا کے اندر جس طرح پاکستان ترقی کی رہا پر غامزہ نے انشاءاللہ تعالیٰ اگر سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے اور جیسے ہی ابتداء کی اندر جب میں نے اس پرگام کا آغاز کیا تو بڑی فکر کے ساتھ بڑی دل جمعی کے ساتھ ہمارے سارے ساتھی اس نتیجے پہ تھے کہ ہمیں جو ہے اپنے وطن کی فکر کرنی اور انشاءاللہ ساری پارٹی جب رانہ صاحب بھی کہنے لگے کہ ایک پیچ پہ آ جائے اللہ کرے وہ وقت بھی آئے کہ سارے کے سارے لوگ ایک پیچ پہ آ کر ایک ہی جگہ ہو کر صرف اپنے وطن کی سوچیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے نقشے کے اوپر بھی اور اس وطن کے اندر جو ابھی تھوڑی سی کشم کش ہے تھوڑا ساتھ ماحول اس طریقے لیکن آنے والا وقت بہت ہی اچھا ہوگا مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی دعاوں میں بھی خصوصی طور پر بالخصوص تحجد کی نماز میں اپنے وطن کے لیے دعا کیجئے اور جو حالات ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان ضرور ترقی کی راہ پر غامزن ہوگا انہی الفاظ کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ زندہ کی رہی ہے اللہ اللہ ہے تو آپ سے پھر ملاقات کا شر فاصل کریں گے اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکستار کو اور وطن عزیز کو اپنی